دوستو پیسو کو لے کر اس دنیا میں ہمیشہ سے ہی اصنطلن بنا رہا ہے ایک طرف جہاں غریب لوگوں کے پاس دو وقت کی کھانے کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے وہیں دوسری اور دیش دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی امیری کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے دیش دنیا میں گھٹت گھٹناوں کے آدھار پر لوگوں کا ماننا ہے کہ جہاں امیری ہوتی ہے وہاں ایاشی اپنے آپ چلی آتی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ جن کے پاس بے شمار دولت ہے ان کے بچے صرف اور صرف بگڑیل ہوتے ہیں وہ جیون بھر ایاشی ہی کرتے ہیں یہی کارڑ ہے کہ امیر لوگوں کے بچوں کو بگڑیل امیرزادہ اور ایاش کہا جاتا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں دوبائی کے بچوں کی امیری پورے دنیا کا دھیان اپنی اور کھینچ رہی ہے جس کا کارڑ ان کی بے شمار دولت اور ان کے انوکھے اور عجیب شوق ہیں جن میں ان کی کرونوں کی گاڑیاں مہنگی کپڑے مہنگے پلین مہنگے فون اور ان کی غلط عددیں بھی شامل ہیں تو آئیے دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے دوبائی کے بچے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پیسے اڑاتے ہیں دوستو ویڈیو کافی شاندار ہے بس ہر بار کی طرح آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ پلیز 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 ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا آئیے شروع کرتے ہیں دوستو دوبائی کے کنگز اور ان کی امیری کا اندازہ لگانا ہوا میں امیجنیشن کے گھوڑے دوڑانے جیسا ہے آپ جتنا اندازہ لگا سکتے ہیں دوبائی کی شیخ اس سے کہیں اوپر ہیں بس آپ اتنا جان لیجئے کہ دوبائی کے ایک کنگ کی نیٹ ورث انگلین کی کوئن سے بھی کہیں زیادہ ہے ان کا نیٹ ورث قریب 4.5 بلین ڈالر ہے یعنی کہ قریب 35 ہزار کروڑ روپے جبکہ کوئن ایلیزابیت کی نیٹ ورث محض چار ہزار کروڑ روپے ہی ہے دوبائی کے کنگ کی بے شمار دولت کو لے کر کہا جاتا ہے کہ اگر دو سو لوگ 24 گھنٹے لگاتار ایک سال تک بھی ان کے پیسے گنیں تو بھی وہ گن نہیں پائیں گے دوستو آپ کو بتا دیں دوبائی کے کنگ اپنی بے شمار دولت کو اڑانے اور ان کا شو آف کرنے میں پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں یہ ان میں سے ہیں جو مانتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو پھر اسے شو کیجئے ورنہ اس کو کوئی نہیں جان پائے گا یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں یہ اپنی زندگی بڑے آرام اور شان و شوقت سے جیتے ہیں دوبائی کے شیخ اپنی امیری دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اس پریوار کے شہزادے بھی اپنا پیسہ خوب اڑاتے ہیں پھر وجہ چائے جو بھی ہو چلیے ایسے ہی دوبائی کے ایک شہزادے سے آپ کو روبرو کراتے ہیں جن کا نام ہے شیخ خمدان بن رشید المکتوم جو موجودہ سامے میں دوبائی کے کراؤن پرنس ہیں دوستو جتنا بھاری ان کا نام ہے اتنا ہی بھاری ان کا بینک بیلنس دوبائی کے اس کراؤن پرنس کو اپنی شان و شوقت اور بلینئر لائف سٹائل کے لیے جانا جاتا ہے شیخ خمدان دنیا بھر میں فضا کے نام سے مشہور ہیں دوستو بتا دیں فضا ایک عربی شبد ہے جس کا اردھ مددگار ہوتا ہے شیخ خمدان اسی نام سے قویتائیں لکھتے ہیں دوبائی کے وائس پریسیڈنٹ اور پی ایم شیخ محمد بن راشد کی اس سنتان نے شروعاتی پڑھائی دوبائی میں ہی کی لیکن آگے کی پڑھائی کے لیے لندن چلے گئی وہی پر گریجویشن کے بعد پرنس نے لندن سکول آف اکنومکس سے آگے کی پڑھائی کی حمدان اپنی لائف سٹائل اور خاص کر گھومنے کی شوق کی تصویریں آئے دن انسٹاگرام پر ڈالتے رہتے ہیں انسٹاگرام پر ان کی فین فالوئنگ کسی سلیبرٹی سے کم نہیں ہے ان کے اکاؤنٹ پر دس ملین سے بھی زیادہ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں ٹویٹر پر بھی ان کی کئی ملین فالوئرز ہیں ان سارے اکاؤنٹ پر حمدان لگاتا سکائی ڈائونگ گھڑ سواری اور سائیکلنگ جیسی تصویریں ڈالتے ہیں خاص کر یہاں ان کا ٹرائیول سے جڑا پیار خوب دیکھتا ہے پرنس ایک سے بڑھ کر ایک درگم جگہوں پر جاتے رہتے ہیں برفیلی جگہوں پر کلائم ونگ کرتے یا ریگستانی جگہوں پر گھومتی ہوئی ان کی تصویریں منٹوں میں لاکھ اور لائکس بٹوٹ جاتی ہیں دوستو آپ اور ہم جیسے لوگ تو اگر گاڑی بھی لیتے ہیں تو ای ایم آئی پر لیتے ہیں لیکن اس کراؤن پرنس کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ پسند آنے پر پلک جھپکتے ہی کسی بھی گاڑی کو اپنے نام کر لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں پرنس ہمدان کے پاس سمرالڈا نام کی یورٹ جو ایک چلتی پھرتی سیون سٹار ہوتیل جیسی ہے اس کے قیمت قریب دھائی ہزار کروڑ روپے ہے دوستو سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کس یورٹ میں چوبیس کمرے کیول اور کیول نوکروں کے لیے ہیں یہ نوکر اس یورٹ میں پارٹی کے دوران ہمدان اور ان کے دوستوں کی مہمان نوازی کے لیے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو سال میں قریب ایک آدھ بار پارٹی کے لیے ہی اتنا خرچہ دوبائی کے شہزادے کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی پرنس ہمدان کے پاس دو اور مہنگی یورٹ موجود ہیں کویٹریلا یورٹ اور کویٹریلا شیڈو کے نام سے جانی جاتی ہیں پرنس کین بہترین یورٹ کے علاوہ دوبائی کنگ کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی اور فیمس یورٹ دوبائی میگا یورٹ ہے اگر آپ کو نوکروں کے رہنے کے لیے چوبیس کمرے زیادہ لگتے ہیں تو یہ جاننا آپ کے لیے اور بھی شاکنگ ہوگا کہ کنگ کی اس نجی یورٹ میں 87 سرونٹ کوارٹرز ہیں اس یورٹ میں رہنے والے سرونٹس سکیمتی یورٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہائر کیے گئے ہیں اس یورٹ میں روائل زندگی کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے دوستو اب پانی سے نکل کر آپ کو دوبائی کی زمین کی سیر کراتے ہیں دوستو دنیا کی مہنگی سے مہنگی لگزری کار دوبائی کی سڑکوں پر کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے جس طرح ہمارے یہاں آلٹو یا پھر سویفٹ ایسی دنیا کی کوئی لگزری گاڑی نہیں ہے جو دوبائی کے پرنس کے پاس نہ ہو شیخ خمدان کا گہراج لگزری ویکل سے بھرا پڑا ہے فیراری، رولز روائل اور مسڈیز جیسی سو سے بھی زیادہ لگزری گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں اب کیونکہ یہ دوبائی کے پرنس ہیں تو اتنے میں یہ کیسے سیٹسفائی ہو سکتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ رہیسی دکھانا انہیں کافی راس آتا ہے پھر چاہے وہ ڈائمنڈ کے دانت لگوانا ہو یا پھر گولڈ ڈسٹ سے سجے برگر کھانا سو سے بھی زیادہ لگزری کار کا کلیکشن شاید پرنس ہمدان کے لیے کافی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کچھ کار کو کسٹمائز کروایا ہے اور ان گاڑیوں کی 24 کارٹ گولڈ پلیٹنگ کروای ہے کتنا عجیب ہے نا دوستو جہاں آپ اور ہم جیسے لوگ ایک سونے کا زیبر خریدنے میں بھی سالوں سال ایک ایک پیسہ جوڑتے ہیں وہی دوبائی کے پرنس تو اپنی گاڑیاں ہی سونے کی بنوا رہے ہیں ساتھی دوستو آپ کو بتا دیں پرنس کے پاس سکس ایمفیویس کارٹس بھی ہیں جو زمین کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی چل سکتی ہیں دوستو اگر ہم حمدان کے انسٹراغرام اکاؤنٹ وزٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دوبائی کے اس پرنس کو جانوروں سے بھی کافی لگاؤ ہے ان کو گھوڑے پالنے کا کافی شوق ہے بتا دیں شیخ حمدان کے پاس ہزار سے بھی زیادہ گھوڑے ہیں جنہیں یہ اپنے الگ الگ شوق جیسے ہارس رائدنگ اور پولو کھیلنے میں استعمال کرتے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دیں ان کے پاس ایک سو پچاس سے بھی زیادہ اونٹ ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شیخ حمدان کو ایک بار ایک اونٹنی اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے اس کے لئے اس کے قیمت سے ہزاروں گنا زیادہ قیمت ادا کی تھی اس اونٹنی کی قیمت کے روپ میں شیخ نے چالیس کروڑ روپے دیئے تھے جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے چالیس کروڑ روپے وہ بھی صرف ایک اونٹنی کے لئے وہیں دوستو آپ کو بتا دیں اتنا ہی نہیں اس رویل فیملی کے پاس بارہ مہنگے پرائیویٹ جیٹس بھی ہیں ان جیٹس میں کنگ سائز بیڈ کے ساتھ پوری طرح سسجد رسوئی گھر شاور کے ساتھ باتھ روم سمارٹ فون کمپیوٹر کنیکٹیویٹی کے ساتھ کونفرنس روم HD LED سکرین سیٹیلائٹ ٹی وی اور الیکٹرونک ٹیکنک سے یکتی وینڈو سسٹم ہوتے ہیں ان جیٹس کے اندر تھییٹر لائٹنگ کی سوویدہ بھی ہے اڑان کے دوران آپ کا منورنجن کرنے کے لئے جو کچھ بھی چاہیے وہ ان جیٹس میں آپ کو مل جائے گا ساتھ ہی دوستو ان کے نام دیش ویدیش میں کئی رویل پلیسز بھی ہیں دوستو ان سب کے ساتھ یہ بات بھی بلکل سچ ہے کہ جتنا بڑا ان کا بینک بیلنس ہے اتنا ہی بڑا ان کا دل بھی ہے دوبائی کے کنگ بے شمار پیسہ سکولز اور کئی طرح کی چیاریٹیز میں ڈونیٹ کرتے ہیں دوستو یہ پریوار کیول پیسے دے کر نہیں بلکہ چیاریٹیز میں خود جا کر وہاں لوگوں سے رو برو مل کر ان کا دکھ درد سن کر اور انہیں آرثک مدد کے ساتھ حوصلہ بھی دیتے ہیں کنگ کے چھوٹے شیخ حمدان بھی چیاریٹی کے معاملے میں اپنے پاپا سے پیچھے نہیں ہیں جب یو اے ای کے ایک پیشنٹ نے اپنی بیماری کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کروا پا رہا ہے تو پرنس حمدان سے ان کی یہ حالت دیکھ ہی نہیں گئی اور انہوں نے ترنت پانچ کروڑ روپے دے کر اس کی مصیبت دور کی جب بھی کراؤن پرنس کو موقع ملتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ضرور کرتے نظر آتے ہیں پھر چاہے وہ سپورٹس کے ذریعے یوت کو انسپائر کرنا ہو یا پھر چاہے بے سہاروں کا سہارا بننا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ پرنس نیک دل انسان بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرنس حمدان دنیا بھر میں کافی مشہور ہیں اور لوگوں کے چہیتے بھی دوستو آپ کو جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ جہاں دوبائی کے پرنس اپنی دولت کا بے شمار شو آف کرتے ہیں وہیں دوسری طرف شیخ حمدان اپنی رہیسی کا زیادہ شو آف نہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی سمپل فیملی گیدرنگ اور کنٹری کے لیے لی گئی امپورٹن میٹنگ کے بارے میں لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں شیخ حمدان اپنی کنٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ انفرائسٹرکچر میں انویسٹ کرتے ہیں پھر چاہے وہ 1.5 بلین ڈالر کی لاغت سے بنا برج خلیفہ ہو یا 12 بلین ڈالر کی لاغت والا پام آئی لینڈ سب انہی شہزادوں کے سپنوں کی دین ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دوبائی دنیا کے نقشے میں ایک اہم حصہ بننے میں کامیاب ہوا ہے ورنہ تو شروعاتی دور میں یہاں ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا دوستو ان سب سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دوبائی کے یہ شیخ جہاں ابنی شان و شوقت اور پیسہ اڑانے کے لیے جانے جاتے ہیں وہیں ان کی دریا دلی بھی کچھ کم نہیں ہے تو دوستو آپ کی ان شہزادوں کو لے کر کیا رائے ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھ ہی اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج کے لیے فلال اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد